ہلو دوستو دن دنیا چینل میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آج بات کریں گے پرکرتی کے سب سے بڑی تراصدی کے بارے میں تو آئیے شروع کرتے ہیں سال 2004 ہند مہا ساغر ہند مہا ساغر میں آئے بھکمب کے باڑھ سال 2004 میں سنامی آئی تھی جس کا کندرو انڈونیسیا کا سماترہ تھا اس بھکمب کی تبرتہ 9.1 سے 9.3 مافی گئی تھی بھکمب کے بعد آئی سنامی میں پانی کی لہرے 30 میٹر تک اونچی اٹھنے لگی تھی جس سے ہند مہا ساغر کے آس پاٹ کے 36 بھولی طریقے سے پرابیت ہوئے تھے سنامی میں چودہ دیسوں کے قریب 2,27,898 لوگوں کی موت ہو گئی تھی اس سے انڈونیسیا کے ایک اے سری لنکا بھارت کے تمیلانڈو تھائیلینڈ کے خاؤ لاکھ میں جانمان کا بھاری نقصان ہوا تھا سال 1976 تانگ سانگ بھکم چین کے تانگ سانگ میں 28 جولائی سال 1976 میں بھکم پایا تھا جسے گریٹ تانگ سانگ بھکم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس بھکم کی تیورتہ 7.6 ماپی گئی تھی جس نے تانگ سانگ ہوئے سہید دیس کے کئی چھتروں کو پرابیت کیا تھا بھکم آدھی رات کو 3.42 منٹ پر آیا تھا اسے منٹوں میں ہی تانگ سانگ کی 85 فشدی عمارتے ڈھہ گئی تھی پھر استعمال کرنے لائق نہیں بچی تھی ریلوے اور باندھوں کو بھی کافی نقصان ہوا تھا بھکم کے کارن کم سے کم 2.42.000 لوگوں کی موت ہو گئی تھی لیکن ایسا کہا جاتا ہے کہ مرنے والوں کی سنخیہ تین گناہ زیادہ تھی 526.2 انٹیوک بھکم پراشین یونانی سہر انٹیوک میں آئے بھکم نے 526.2 میں سیریہ کو کافی چھتی پہنچائی تھی بھکم 20-29 ماہ کو آیا تھا جس سے کاریب 2.50.000 لوگوں کی موت ہو گئی تھی بھکم کے آنے کے بعد بھی سڑ آگ بھی لگ گئی تھی جس سے ادھکتر عمارتوں کو بھاری نقصان پہنچا تھا یہ جگہ اس سمیں بائی جے ٹائن سمراج کا حصہ تھی بھکم کی تیورتہ 7 ماہ پہ گئی تھی بھکم کے بعد اگلے 18 مہین تک بھی اس کے جھٹکے محسوس کیے جاتے رہے سال 1920 ہی یویان بھکم چین کے ہی یویان میں 16 دسمبر سال 1920 کے دن بھکم آیا تھا اس سے انہیں کئی پرانت بھی پراباویت ہو گئے تھے بھکم کی تیورتہ 7.8 ماہ پہ گئی تھی اور اگلے 3 سال تک اس کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے چینی میڈیا آج کے سمیں میں اس بھکم کی تیورتہ 8.5 مانتی ہے ہی یویان پرانت میں 73,000 لوگوں کی موت ہو گئی تھی اور دو سہروں میں تو لگوال ہر گھر رہا گیا تھا سال 1849 کورنگا چکرواد بھارت کے آندھ پردیس راجے میں اس تیورتہ کورنگا میں 25 نومبر سال 1849 کو بھیانک چکروادی تفان آیا تھا جس سے تیج ہوائیں چلنے لگی تھی اس سے 3 لاکھ لوگوں کی موت ہو گئی تھی اور قریب 20,000 ناؤں کو چھتی پہنچی تھی کورنگا اب ایک چھوٹا سا گھاں ہے جو اس چکروادی تفان سے ہوئے نقصان سے باہر نکل آیا ہے سال 1881 ہیپونگ چکروادی تفان بیتنام کے ہیپونگ میں 8 اکٹوبر سال 1881 کا ویشن چکروادی تفان آیا تھا چکرواد پروکین کی کھاڑی میں آیا تھا جس سے اتر اتر پوری سہر ہیپونگ میں باڑا آ گئی تھی اسے ہیپونگ میں بھاری چھتی ہوئی تھی اور سہر پوری طرح سے ناشٹ ہو گیا تھا چکروادی تفان کے قارن قریب 3 لاکھ لوگوں کی موت ہو گئی تھی سال 2010 ہیتی بھکم 2010 کو بھیسڑ بھکم پایا تھا جس کی تیورتہ 7 پوئنٹ ماپی گئی تھی یہ بھکم اسثانیہ سمیہ انسار 4 بج کے 53 منٹ پر آیا تھا اسے 30 لاکھ لوگ 30 ہزار لوگ پرہابیت ہوئے تھے مرنے والوں کی سنکھیا 1 لاکھ سے 2 لاکھ کے بیچ بتائی جاتی ہے جبکہ سرکار یہ سنکھیا 2 لاکھ 20 ہزار سے 3 لاکھ 16 ہزار کے بیچ بتاتی ہے آج بھی یہ دیس اس بھکم سے ہوئے نقصان سے نکل نہیں پایا ہے سال 1970 بھولا چکرواد بھولا چکرواد تفان سال 1970 میں آیا تھا سب سے بڑا چکروادی تفان مانا جاتا ہے چکرواد بانگلہ دیس اور بھارت کے پچھم منگال نے 11 نومبر کو آیا تھا اس آپدہ میں کم سے کم 5 لاکھ لوگوں کی موت ہو گئی تھی تب 1885 کلومیٹر پتی گنڈے کے رفتار سے ہوایاں چل رہی تھی اسے کئی گاہ تباہ ہو گئے تھے سال 1556 سانکسی بھکم چین کے سانکسی میں آئے بھکم کو جیاجنگ بھکم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس جیسے اتحاض کے سب سے بیسر بھکمپوں میں سے ایک مانا جاتا ہے آکڑے بتاتے ہیں کہ 8 لاکھ 30 جار لوگوں کی موت ہو گئی تھی اس سے 840 کلومیٹر کا بڑا علاقہ بری طریقے سے تباہ ہو گیا تھا کئی سہروں کی تو قریب 60 فشدی جنسنکھیا کی موت ہو گئی تھی تب ادھکتر لوگ پتھر کا گھر بنا کر رہا کرتے تھے سال 1887 پیلی ندی میں آئی بھاڑ چین میں اسطیت پیلی ندی میں سال 1887 میں بھیسر بھاڑ آ گئی تھی اس ندی کی پرکرتی ہی کچھ ایسی ہے جس سے یہاں بھاڑ کا خطرہ بنا رہتا ہے ندی میں آئی بھاڑ سے نو لاکھ لوگوں کی موت ہو گئی تھی کچھ آکڑوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھاڑ کے کاران بیس لاکھ لوگوں کی موت ہو گئی تھی جس سے اس سے سب سے بڑی پرکرتی کاپدا بھی کہا جاتا ہے بھاڑ نے چین کے پچاس ازا اسکوار میل کے علاقے کو چپیٹ میں لے لیا تھا اس سے جانمال کو بھاری چھتی پہنچی تھی دھنیوارد